ایک جگہ انہوں نے دوست سے بڑا گلہ شکوا بھی کیا اور دوستی کے حوالے سے گلے مل کے دگا دیتے ہیں اسی کچھ بات کر رہے تھے منصور عثمانی نے کہا کہ کچھ اس طرح سے وفا کی مثال دیتا ہوں سوال کرتا ہے کوئی تو ٹال دیتا ہوں کچھ اس طرح سے وفا کی مثال دیتا ہوں سوال کرتا ہے کوئی تو ٹال دیتا ہوں اور اسی سے خاتا ہوں اکثر فریب منزل کا میں جس کے پاؤں کا کاٹا نکال دیتا ہوں میں جس کے پاؤں کا کاٹا نکال دیتا ہوں اسی درد کو عظیم دیواسی صاحب اپنے اشار میں بیان کر رہے تھے میں مبارک بات دیتا ہوں ان کے اس کلام کے لیے اور آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور گوالیر سے ہمارے بیچ ایک قوی ایک شاعر جو قوی سمبلونوں سے لے کر مشاعروں تک جس نے اپنی پہچائن بنائی میں اندرہ اندو کی چار پنکتیوں انہیں آواز دوں کہ پیار جب اننت ہو گیا روم روم سنت ہو گیا پیار جب اننت ہو گیا روم روم سنت ہو گیا دیوالے ہو گیا بدن اور ہردے اننت ہو گیا اور ہردے اننت ہو گیا میں اگزارش کرنا ہوں روشن بیکرا صاحب سے جو گوالیر سے ہمارے بیچیاں تشب لائیں وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں میں چاہتا ہوں اپنے مہمان شاعر مہمان کبھی کا زوردار تعلیوں سے استقبال کریں آپ جو گوالیر سے ہمارے بیچیاں تشب لائیں بہت بہت شکریہ بینہ کسی تمہید کے ایک مطلب رقشے پتھاؤں چلو گے چار قدم تم تو ہاپ جاؤ گے چلو گے چار قدم تم تو ہاپ جاؤ گے سفر کی شرط سنو گے تو کام جاؤ گے چلو گے چار قدم تم تو ہاپ جاؤ گے سفر کی شرط سنو گے تو کام جاؤ گے میری نگاہیں تسلی سے بات کرتی ہیں میری نگاہیں تسلی سے بات کرتی ہیں توجہ تھوڑی سی دوگے تو بھاپ جاؤ گے توجہ تھوڑی سی دوگے کیا کہنے کیا کہنے تو بھاپ جاؤ گے اور یہ تھوڑی سی توجہ بس پانچ منٹ کے لیے یہاں ڈائیس پر مان لیجی صرف میں ہوں اور وہاں آپ ہیں پانچ منٹ میرا کام کھا تھا آپ کی ذہمتیں تمام شیر بڑھنا کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے آری رکھو لہزے میں نرمی پر آواز ذرا بھاری رکھو شکریہ مطلب لہزے میں نرمی پر آواز ذرا بھاری رکھو ذہنوں دل ساتھ دکھیں ذہنوں دل ساتھ دکھیں اتنی تو ایاری رکھو تھوڑی دیوانگی تھوڑی سی سمجھداری رکھو اور مانگے سے بھیگ بھی ملتی نہیں دنیا میں کہیں حق اگر چاہیے تو جنگ کی تیاری رکھو شکریہ حق مانگے سے بھیگ بھی ملتی نہیں دنیا میں کہیں حق اگر چاہیے تو جنگ کی تیاری رکھو اور ہم کلندر ہیں بندھے رہنا نہیں ہے منظور کیا کہنے ہم کلندر ہیں بندے رہنا نہیں ہے منظور تم اپنے پاس قبیلے کی یہ سرداری رکھو ہم کلندر ہیں بندے رہنا نہیں ہے منظور تم اپنے پاس قبیلے کی یہ سرداری رکھو رات بھر جاگو اسے یاد کرو کیا کہنا ہے رو پھر رات بھر جاگو اسے یاد کرو رو پھر کتنے دن اور بھلا پال کے بیماری رکھو کتنے دن اور بھلا پال کے بیماری رکھو اور یہ بلو سے پڑھنا ہے کہ ابھی تازہ ہے اور تازہ حلاس سے پہنچائیں گے کہ آدھی آبادی بھیکاری کی طرح لگتی ہے آدھی آبادی بھیکاری کی طرح لگتی ہے ایسی گولی بھی تو گولی کی طرح لگتی ہے آدھی آبادی بھیکاری کی طرح لگتی ہے ایسی بولی بھی تو گولی کی طرح لگتی ہے یہ نہیں کھاؤ نہ پہنو یہ نہ بولو اس سے یہ نہیں کھاؤ نہ پہنو یہ نہ بولو اس سے یہ حکومت مجھے بیوی کی طرح لگتی ہے یہ حکومت مجھے بیوی کی طرح لگتی ہے اور صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی بات کر رہی تھی منتری جی کہ ہمارے ہندوستان میں بشب میں پورے مندارین اور انگریجی کے بات دو زبانے جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں وہ ہیں ہندی اور اردو اردو کے ساتھ جو صاحب نے بتایا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن ہندی کی حالت ہی کوئی بہت اچھی نہیں ہے ایک دن بنتا ہے چودہ ستمبر ہندی دیوست وہاں بھی ایک چودہ ستمبر کو مجھے بلائے گا تو وہاں کے بعد میں یہ شیر کام میں پڑھتا ہوں اگر آپ تک بات پہنچتا بتائیے گا کہ اپنے ہی گھر میں کوئی پوچھ نہیں ہے جس کی اپنی حالت بھی تو ہندی کی طرح لگتی ہے اپنی حالت بھی تو ہندی کی طرح لگتی ہے سفر میں مبتلا ہیں کیا کہیں سفر میں مبتلا ہیں پر تھکے تھکائے ہیں ادھا سفر میں مبتلا ہیں اداس ہم ہی نہیں سب پھجھے بجھائے ہیں سفر میں مبتلا ہیں پر تھکائے ہیں اداس ہم ہی نہیں سب پھجھے بجھائے ہیں عجب سی مردنی چھائی ہے سب کے چہروں پر پٹا کے سپے ہیں لیکن چلے چلائے ہیں پٹا کے سپے ہیں لیکن چلے چلائے ہیں اور تمہیں فک کہ تم اپنے ہنر کے ماہر ہو تمہیں فک کہ تم اپنے ہنر کے ماہر ہو کھلاڑی مگر ہم بھی مگر کچھ مجھے مجھائے ہیں کہو نہ یہ کی وفا کیوں نہ کر سکی مجھ سے تمہارے سارے بہانے سنے سنائے ہیں اور یہ شیر آپ سب لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں کہ تمام شہر کی رونک یہیں ملے گی تمہیں تمام شہر کی رونک یہیں ملے گی تمہیں یہاں اکھرتے ہیں جتنے چھٹے چھٹائے ہیں یہاں اکھرتے ہیں جتنے چھٹے چھٹائے ہیں اور ایک مطلب کہتا ہوں کہ یاد بھی آتے نہیں وہ خام جو ٹوٹے نہ ہوں یاد بھی آتے نہیں وہ خواب جو ٹوٹے نہ ہوں اور پلکوں پر چمکتے ہیں اگر پورے نہ ہوں یاد بھی آتے نہیں وہ خواب جو ٹوٹے نہ ہوں اور پلکوں پر چمکتے ہیں اگر پورے نہ ہوں دل وہ کیا دل ہے ہے کہ جس میں ہو نہ کوئی آرزو آنکھ کیا ہے آنکھ جس میں خواب ہی دیکھے نہ ہوں ایک مطلعہ پتہ ہوں جی اتا کیا ہمیں جو خواب دکھلائے تھے وہ تعمیر کب ہوں گے ہمیں جو خواب دکھلائے تھے وہ تعمیر کب ہوں گے یہ اچھے دن ہمارے باپ کی جاگیر کب ہوں گے ہمیں جو خواب دکھلائے تھے وہ تعمیر کب ہوں گے یہ اچھے دن ہمارے باپ کی جاگیر کب ہوں گے ابھی تک تو انہیں باندھے رکھا نازو اداوں میں مگر یہ لفظ اب کہتے ہیں ہم شمشیر کب ہوں گے مگر یہ لفظ اب کہتے ہیں ہم شمشیر کب ہوں گے اور ایک بسل کی کچھ سے سنجھے کہ ہیں یوں کو آشنا ہیں یوں کو آشنا انجان بن کے دیکھتے ہیں ہم اس دنیا کو اب نادان بن کے دیکھتے ہیں مکمل ہوں گے تو کتنی خوشی خود ہم کو ہوگی مکمل ہوں گے تو کتنی خوشی خود ہم کو ہوگی کسی مظلوم کا ارمان بن کے دیکھتے ہیں کسی مظلوم کا ارمان بن کے دیکھتے ہیں دیا ہے مشورہ ہم کو کسی نے رہ بری کا دیا ہے مشورہ ہم ان کو کسی نے رہ بری کا چلو ایک بار بے ایمان بن کے دیکھتے ہیں چلو ایک بار بے ایمان بن کے دیکھتے ہیں اور اسے یہ آنکھ والے کیا سمجھ پائیں گے روشن کیا کہنے اسے یہ آنکھ والے کیا سمجھ پائیں گے روشن تیری آواز کو ہم کان بن کے دیکھتے ہیں تیری آواز کو ہم کان بن کے کیا کیا نے